ایک شخص گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا ہمارے غسل خانے کے پاس جو درفت ہے اسے کٹوا دو میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ جب میں غسل کر رہی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے وہ بیوی کی اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہوا اس نے درفت کٹوا دیا وقت غزرتا رہا ایک دن وہ خلاف معمول چانک گھر آیا دیکھا بیوی کسی کے ساتھ مشہول تھی اسے بہت زیادہ دکھ ہوا وہ اپنا گھر چھوڑ کر بغداد چلا گیا اور وہاں اپنا کاروبار شروع کر لیا اللہ نے کاروبار میں خوب برکت دی اور وہ روز مرا کے کاروبار کی بدولت بغداد کے سرکردہ شہریوں میں شمار ہونے لگا یہاں تک کہ بغداد کے کوتوال تک بھی رسائی حاصل کر لی ایک دن بغداد کے کوتوال کے گھر چوری ہوئی پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے اور پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی اس نے دیکھا کہ ایک شیخ کوتوال کے گھر آتا جاتا ہے اور کوتوال ان کی بدے حد تعظیم کرتا ہے لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں ٹیکتے اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ کچھ لے جائیں وہ شخص فوراں کوتوال کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے کہا جان کی امان ہو تو عرض ہے کہ آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے جب تحقیق کی گئی مال مسرو کا اسی شیخ سے برامد ہوا کوتوال نے حیران ہو کر کہا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ بھی ایسے کر سکتا ہے میں کیسے معلوم ہوا اس نے کہا میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی تھی جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا کی حد تک با اخلاق رہتے ہیں حقیقی زندگی میں ان کے شر سے ایک محلے دار رشتے دار حتیٰ کہ ان کے گھر والے بھی پناہ مانگتے ہیں ایسے اخلاق اور نیک نامی کا کیا فائدہ جس میں صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکیں جن کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی واسطہ نہیں اکثر ایسے کرداروں سے واسطہ رہتا ہے کہ ذرا سا جگڑا کیا ہوا وہ اپنی کمینگی پر اتر آتے ہیں ذرا سا اختلاف کر کے دیکھ لیں کسی سے اپنی ٹائم لائن پر موصوف کیا بنے ہوتے ہیں اور حقیقت میں کیا ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ظاہری اور باطنی طور پر مال سالے پر چلنے اور ہمارے معاملات اور معاشرات پر با اخلاق رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین